رحیم اسلام علیکم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے نیشنل لیڈرز جناب اسد کیسر صاحب محمود خان اچکزی صاحب اور دیگر زومہ انصاف ڈاکٹرز فورم اور میڈیکل فریٹرنٹی کے سارے ساتھی میڈیا اور آنوریبل سٹیج سیکٹری میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کیے جو جو دور چل رہا ہے جو پریویلنگ سیچویشن ہے ہمارے ملک کی اس کے لحاظ سے اس سے زبردست کوئی ٹاپک آف ٹی بیٹ ہو ہی نہیں سکتا اور میں آپ لوگوں کو اسلام پیش کرتا ہوں میں آپ کو اس وقت کی داد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا زبردست ایک موومنٹ شروع کی ہے پورے ملک کے اندر اور جس کو آپ نے نومینیٹ کیا ہے کہ آئین کا تعفض پروٹیکشن آف دہ کانسٹیٹوشن تو لیٹ اس نوٹ کنفیوز ویٹ دہ ٹاپک تھوڑا سمیں آپ کو اس کی پریمیٹیو ہسٹری میں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی قرآن مجید اس کے اندر جو کسے آپ سنتے ہیں پرانی قوموں کے بہت سارے کسے بتائے گئے ہیں مختلف قوموں کے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان قوموں کو میں نے ایڈریس کیا کیا اور ان کا عمل کیا تھا اور اس کے بعد وہ قومیں کس طرح تباہی سے ہم کنار ہوئیں تو وہ بنیادی طور پر جو اللہ تعالیٰ کا ایڈریس تھا ان قوموں کے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے جو اس نے سیف ہے اور جو کتابیں بیجی that was basically a constitution that was basically the iron وہ iron تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جب اس نے یہ پوری یونیورس کریئٹ کر دی اور اس کے بعد اس دنیا کے اوپر بسنے والے انسانوں کو اس نے سکھایا کہ یہ وہ constitutional حدودیں یہ وہ constitutional grounds اور limitations ہیں کہ جس کے اندر رہ کے آپ نے ایک معاشرے کی تشکیل کرنی ہے تو آئین جو ہے جو constitution ہے یا قانون جو ہے معاشرتی نظام ہے جو یہ انسانیت کی تخلیق کے ساتھ تب سے ہی شروع ہو گیا اور اس کی پاسداری یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی فریضہ ہے اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی اور مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ جو بات کرتے تھے نا صاحب ریاست مدینہ کی اور جن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا و واجی کے ٹماتر مہنگے ہوگے اور چینی مہنگی ہوگی تو بات انڈسٹینڈ کرنے والی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام پریویل کیا مدینہ کے اندر جب ریاست مدینہ اسٹیبلش ہوئی تو آپ مجھے یہ بتائیں ایسا کوئی یہ نہیں ہوا کہ ریاست مدینہ ایکسپوننشلی گروہ کر گی اور پوری دنیا کے ایکنومک جائنٹ بن گی اور ریاست مدینہ کی جو گلیاں تھی اس کے اوپر بڑی بڑی کوٹھیاں سڑکیں پکی ہو گئیں کیا ایسا تھا یا ان کا جو خزانہ تھا وہ ہیرے جوورات اور مال و دولت سے بھر گیا نہیں بلکل ایسا نہیں تھا بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے اندر یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہے جو کوئی جو کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا وہ اس کی امپیشمنٹ سے بچے گا نہیں جو کم تولنے والا تھا اس کو یہ احساس ہو گیا کہ آج کے بعد اگر میں نے اپنی آتیں نہیں بدلی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافذ کیے ہوئے قانون اور آئین کے مطابق جواب دعی کا سامنا کرنا پڑے گا جو ظالم تھا جو امیر تھا اس نے یہ بات ریالائز کر لی کہ آج کے بعد آج کے بعد میں جو بھی جرم کروں گا جو ظلم کروں گا مجھے یہ والا آئین جو ہے وہ مجھے اس آئین کے سامنے جواب دعی دینی پڑے گی پھر اسی طرح جو وہاں کی مائنیریٹیز تھی جو مس فارچونیٹ تھے جو پسے ہوئے طبقات تھے جو ڈپرائیوڈ کلاسز تھی اس سسٹم کی ان کو یہ احساس ہوا کہ آج کے بعد کوئی ظالم یا طاقتوار ہمیں نہیں پکڑ سکتا کیونکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قانون ہے جو آئین ہے وہ اسٹیبلش ہوٹ چکا ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو آپ نے یہ بات کی کہ آئین ہے کیا اور اس کے امپیکٹ کیا ہے سوسائٹی کے اوپر وائلیشنز جب آئین کی ہوتی ہے جب آئین کے وائلیشنز ہوتی ہے تو پھر جو ڈپرائیوڈ طبقے ہیں ان کے اندر ریونج کا احساس ہوتا ہے وہ انتقام لینے کا سوچتے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے تقریبا ٹوئنی فائی ویئر سے ہم پولو آرز میں جس طرح کے مسائل کا شکار اس میں آپ ٹیررزم کی بات کریں اس میں آپ ایک دوسرے کے حقوق غصف کرنے کی بات کریں تو یہ بات ویسے ہی نہیں آ جاتی یہ معاشرے کے اندر جب محرومی ہوتی ہے جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار اس ملک کا جو قانون ہے اس ملک کا جو آئین ہے یا جو لاز ہیں وہ تو صرف ایک خاص ایک خاص قسم کی جو طبقہ ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ سنس آف ڈپریویشن پریویل کرتا ہے پھر ملک کے اندر یہ ساری مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جو انٹیلیکٹ کلاس ہے جن میں آپ لائیرز کی بات کریں آپ ڈاکٹرز کی بات کریں آپ کے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں آپ ان کی بات کریں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں پھر وہ برینڈ رین ہوتا ہے جس طرح ڈاکس آپ نے بتایا کہ پچھلے دو سال سے اس ملک کے اندر کو گزر کی بات کریں ڈاکس آپ نے بتایا کہا پھر بات کریں اس کے اندر جس طرح ڈاکس آپ نے بات کریں جو پھر بات کریں موسیقا 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 موسیقا